بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریسٹیبل آئیکن تک نیکس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو بہت جلد من سکیں این ویڈیو کو لائک ضرور کریں الیسا الیسا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ انزائم لیکٹ ایمینو سرونٹ ایسے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ دائیگنوز کریں کہ پیشنٹ کے ساتھ کیا پرابلم ہے اور یہ ایکچولی ایچ ای وی کو ڈیگنوز کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ ہوتی ہے اگر پیشنٹ کی سیرم میں کیا آگیا ایچ ای وی ڈیٹیکٹ آگیا مطلب پیشنٹ کیا جو انٹی باوٹکس ہے وہ انٹی باوڈیس ہے وہ کیا ہے وہ ڈیٹیکٹڈ ہے ایچ ای وی کے تو پھر کیا ہوگا انٹیجن یوزڈ اور پی ٹویٹی فور تو اس کے لیے ہم کچھ انٹیجنز یوز کرتے ہیں جسے کہ فی ٹویٹی فور انٹیجنز یوزڈ اور فی ٹویٹی فور فی نائن سیونٹین جی پی وان سکسٹی جی پی وان ٹویٹی ان جی پی فورٹی ود جو انٹی بی ٹویٹی فور ریلیابلی ریلیابلی ڈیٹیکٹڈ انٹی باوڈیس بٹو دیکلائن ایز ویرل تیٹر سترائز ان بلیٹ انفیکشن یہاں پہ لکا گیا ہے جو انٹی بی ٹویٹی پور ڈرگز ہے تو وہ کیا ہے پسٹ ریلیابلی ڈیٹیکٹڈ انٹی باوڈیس پسٹ وہ انٹی باوڈیس سے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جو انٹی پی ٹویٹی پور وائرز ہے یا جو انٹی ٹویٹی ٹویٹی پور انٹیجنز ہے جو انٹی پی ٹویٹی پور انٹیجنز ہے تو وہ پسٹ ہم انٹی باوڈیس سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں پر جب وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے اگر اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آیا تو اگر اور جب وہ ڈیٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں but ڈیکلائن ایز وائرل ٹیٹر لیکن جب وائرل ٹیٹر رائس ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے یہ ڈیکلائن اس کی ڈیکلیننیشن یا اس کی ہتم ہونا یا اس کی جو مطلب لازٹ اچھے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ان لیٹ انفیکشن میں انویلپ انٹی بوڈیز رائس مور سلولی بٹ سٹے ہائی اٹھا انڈ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جو انویلپ انٹی بوڈیز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ رائس مور سلولی مطلب مور سلولی وہ رائس ہوتے جا رہے ہیں بہت سلو لیول میں وہ رائس ہوتے جا رہے ہیں but stay high at the end لیکن جب انڈ آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ سب سے انڈ تک وہ وہاں پہ ہائی ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا فنکشن ہوتا ہے انویلپ انٹی جنس شو میجر انٹی جنک ویرییشن جو انویلپ انٹی جنک ہے جو انویلپ انٹی جن ہے تو وہ کیا شو کرتی ہے میجر انٹی جنک ویرییشن یعنی جو انٹی جنک چینجز ہیں وہ بہت زیادہ شو کرتی ہے الائزہ فور پی ٹویڈی فور یوشپل ایرلی اور آج کل بھی الائزہ جو ہے وہ پی ٹویڈی پور کے لیے ایک یوشپل کیا ہے ایک یوشپل ٹیسٹ ہے ایک یوشپل دائیگنوسٹک پروسس ہے کنفرمیشن اب ہم کنفرمیشن کیسے کریں گے تو ویسٹرن بلوٹ فور انٹی بوڈی سپیسپک ٹو ایچ ای وی ویسٹرن بلوٹ فور انٹی بوڈی انٹی بوڈیز کو انٹی بوڈیز کا ایک ٹیسٹ ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم کنفرم کرتے ہیں جو کہ ویسٹرن بلوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم ایک سپیسپک ایچ ای وی کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو کنفارم کرتے ہیں ایمونو الیکٹرو پلوریسنسز ایمونو الیکٹرو پلوریسنسز کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہماری ساتھ کنفرمیشن آتا ہے ایچ آئی وی ڈین اے پی سی آر کرتے ہیں جو کہ پولی میریس چین رییکشن پی سی آر یعنی پولی میریس چین رییکشن کرتے ہیں ایچ آئی وی ڈین اے ٹسٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری ساتھ کنفارم ہو جائے کہ ہمارے ساتھ ویڈیٹ ہو جائے کہ ہاں اس پیشن کو HIV پوزیٹیو ہے اگر ایک مدر HIV پوزیٹیو ہے تو اس کے HIV کو کیا کرتے ہیں اس کے قوالیٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی قوالیٹی بہت ہائی ہے تو کیا ہو سکتا ہے اس کے بچے کو لگ سکتا ہے تو اس کے بچے کا بھی ہم HIV تیسٹ کرتے ہیں اور اس کا انفیکشن کیا کرتے ہیں اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ آیا مدر کو جو HIV پوزیٹیو تیو اس کے بچے کو یہ ہوئی ہے کہ نہیں اور کوانٹیٹیو ہم کیوں کرتے ہیں اس کو ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو مقدار ہے HIV وائرس کی تو اس کو ہم دیکھ سکے کہ آیا یہ جو HIV وائرس ہے یہ کتنا مضبوط ہے اس کی جو طاقت ہے وہ کتنا ہے اگر یہ بہت زیادہ تھاقتور ہے اور بہت زیادہ ایفیکٹ کس کر سکتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم ایک ہیوی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سٹارٹ کریں گے اگر یہ سلولی کام کرتا ہے اپنا جو ایفیکٹ ہے وہ سلو شو کرتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے کچھ سلو میڈیسنز کو ریوز کریں گے فور ٹریٹمنٹ کمپلیکیشن کمپلیکیشن کیا کیا ہو سکتے ہیں دیر آر نمبر آب کمپلیکیشن این ایچ ایوی ایرڈز ایچ ایوی ایرڈز میں بہت زیادہ کمپلیکیشن آ سکتے ہیں این ایس کمپلیکیشن انکلüڈز اور اس کمپلیکیشن میں انکلüڈز ہے ہمارے ساتھ ریکرنٹ اینپیکشن جو ریکرنٹ انکلیشن ہے یعنی بار par بار انفیکشن ریکرنٹ ہونا بار بار انفیکشن ہو جانا اپرچونیسٹک انفیکشن اپرچونیسٹک انفیکشن بھی ہو سکتا ہے یعنی جو انفیکشن ہے وہ بہت فیق پہ جا سکتا ہے ایکیوٹ انڈ کرونک انٹ انفیکشن انٹ انفیکشن انٹ انفیکشن ایر نوز تروٹ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ایکیوٹ بھی ہو سکتا ہے ڈائریک ہی ایکیوٹ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ائر نوز تروٹ کو انڈ کرونک انفیکشن بھی ہو سکتا ہے یعنی دیرے دیرے سے انفیکشن آ سکتا ہے ہیئر انگلوس ہیئر انگلوس بھی ہو سکتا ہے ٹوتھ اینڈ گمز ڈیزیز بھی آ سکتی ہے ٹیوڈ کروسس جو ٹی بے ہوتی ہے وہ بھی خاص ہو سکتی ہے مال ایبزورپشن میں پیشنٹ چلا جاتا ہے اور اگر مال ایبزورپشن میں پیشنٹ چلا گیا تو ویسٹنگ بھی ہو سکتی ہے بیسٹنگ کا مطلب یہ ہے جو باڑی ہے وہ ویک ہو سکتی ہے ڈیولپمنٹل ڈیلے کیوں ہوگی کیونکہ وہ ویک ہو گئی ہے وہ خوراک نہیں کہا تھا صحیح طریقے سے خوراک نہیں کہا سکتا مال ایبزورپشن میں ہے تو ڈیولپمنٹل بھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی لیٹ ہو سکتی ہے یا دیلے ہو سکتی ہے کارڈیو مایو فیتی جو کارڈیک مسلس ہے تو اس میں بھی انفیکشن آ سکتی ہے وہ بھی ویک ہو سکتی ہے نیفرو فیتی جو نیفران کی مسلس ہے تو نیفران میں بھی انفیکشن ہو سکتی ہے نیورو پیتی نیوران میں بھی کیا ہو سکتی ہے انفیکشن ہو سکتی ہے نیوران بھی حراب ہو سکتی ہے نیوران کی بھی پرابلم آ سکتی ہے نیٹروفین یا نیٹروپین یا جو نیوٹروپلس ہے تو اس کی بھی انفیکشن ہو سکتی ہے اس کی بھی کمی آ سکتی ہے انیمیا بھی ہو سکتی ہے ترمبو سائٹوپینیا ترمبو سائٹوپینیا جو ترمبو سے سے وہ بھی ہو سکتی ہے یعنی ترمبو سائٹوپینیا بھی خاص ہو سکتی ہے سائکولوجیکل کرائسیز بھی ہو سکتی ہے سائکولوجیکل کرائسیز کا یہ مطلب ہے کہ اگر پیشنٹ جو کیا ہے ایک پیشنٹ ہے ہمارے ساتھ اور وہ نگیٹیو ٹینکنگ کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میرا تو ایم ایچ حراب ہو گیا کیونکہ میرا HIV positive آیا ہے HIV ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ ڈھارک ہی بندے کے کریکٹر پہ انگلی کو لاکھڑ کرتے ہیں تو وہ پیشنٹ سوچ رہا ہوتا ہے کہ زمانہ میرے بارے میں کیا سوچے گا معاشرہ میرے بارے میں کیا سوچے گا میرا باپ کیا سوچے گا میرے ماں کیا ہو میرے بائی بہن تو اس وجہ سے پیشنٹ سائیکولوجیکل کرائسز میں چل جاتا ہے تو سائیکولوجیکل کرائسز بھی ہو سکتی ہے اس condition میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگر کسی کو AIDS related disease ہے تو AIDS میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں AIDS related herpes بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے condition بھی آ سکتا ہے پھر کیپوسیس کا سارکومہ کیپوسیس کا سارکومہ میں ایسے ہوتا ہے کہ سکن پہ اس طرح سے کچھ ریشز آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کیپوسیس کا سارکومہ کہتے ہیں پھر اور ترش بھی آتے ہیں اور اترش میں جو یہ ٹھنگ ہے وہ بھی حراب ہو سکتی ہے اس میں بھی infection cause ہو سکتے ہیں یہ white white rashes بھی آ سکتے ہیں wasting syndrome بھی ہو سکتا ہے یعنی body join ہے وہ اتنی کمزور ہو سکتی ہے prevention اب وہ AIDS کی prevention ہم کیسے کریں گے AIDS سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ نومیریس پریونشن انٹرونشن ایگزیسٹ ٹو کمبیٹ ایچ ای وی اینڈ نیو ٹول سچ ایز وکسین انڈ آرکھر کرنٹلی بینگ ریسرچ کہ ایچ ای وی کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہم بہت سارے ٹولز کو بھی یوز کر سکتے ہیں وکسین وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور کرنٹلی ریسرچ کے مطابق اس کا کچھ انٹرونشن بھی آ گیا ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں AIDS ایڈ is سکچولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز سو کین بی فریونٹڈ بائی ایوائیڈنگ سکچولی ایبیوز یہاں پہ لکا گیا ہے کہ AIDS ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ سکچولی ٹرانسمنٹڈ ہوتی ہے یعنی کپل سے ایک دوسرے کو ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے سکس کے ذریعے ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے تو اگر ہم سکچولی ایبیوز کو ایوائیڈ کریں تو اس سے کیا ہو سکتا ہے AIDS کی پریونشن ہو سکتی ہے اگر کپل میں دو کپل ہیں اگر دونوں پارٹنرز میں سے ایک ایفیکٹڈ ہے یعنی اس کو انفیکشن ہوا ہے ایچ ایوی انفیکٹڈ ہے تو کیا ہو سکتا ہے تو وہ اگر انٹرکورس کر رہا ہے تو اس دوران کیا کرنا چاہیے کانڈوم کو یوز کرنا چاہیے اور یہ اس کی پریونشن ہے سپیشل کیر مست بی ٹیکن وائل کم کراس نیڈلز اگر کوئی نیڈل وغیرہ یوز کر رہی ہے یا کر رہا ہے ہاؤسپٹل میں کوئی ہیلتھ کیر ورکر ہے اور وہ نیڈلز کا کوئی نیڈل کے ساتھ کوئی انٹریکشن آ گیا نیڈل اس کی انگلی میں چلی گیا کوئی بھی برابلم ہو گئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس کو سپیشل کیر کرنا چاہیے پہلے تو سپیشل کیر کرنا چاہیے اور اگر انگلی میں کوئی نیڈل وغیرہ چلا بھی گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے ویکسین وغیرہ کو جلی سے کرنا چاہیے اور اپنا کیر بہت سارا کیر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بلڈ ٹو بلڈ ٹرانس میٹڈ ڈیزیز ہے تو نیڈلز سے بہت جلدی کاس ہو سکتی ہے بلڈ ٹرانس پیوجن بلڈ ٹرانس پیوجن میں بھی کرپل رہنا چاہیے کیونکہ اگر ایک پیشنٹ انپیکٹڈ ہے ایڈز کا اور دوسرا پیشنٹ کو ہم اس کا بلڈ لگائے تو اس سے اس پیشنٹ کی بھی زندگی حراب ہو سکتی ہے تو کیا کرنا چاہیے بلڈ ٹرانس پیوجن کے دوران سارے ٹیسٹ کو دوبارہ دوبارہ سے ویریفائی کرنی چاہیے اگر ایک مدر کو ایڈز ہے تو اس کو ایوائیڈ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے وہ اپنے بچے کو بریسٹ فیڈنگ نہ کرے ایفیکٹیو پروینشن سٹریٹیجیز انکلوڈ بیہیوئیر چینج پروگرام کنڈوم ایچ ایوی ٹیسٹنگ بلڈ سپلائی سیفٹی حم حم ریڈکشن ایفورٹ فور ایجیکٹنگ ڈرگ یوزرز اینڈ میل سرکم سیشن یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ایفیکٹیو پروینشن میں ہمارے ساتھ کچھ سریٹیجیز شامل ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اگر ہم بیہیوئر چینج پروگرامز کرے کنڈوم کو یوز کرے ایچ ایوی ٹیسٹنگ کرے بلڈ سپلائی سیفٹی کرے حم ریڈکشن کرے تو یہ سارے ہمارے ساتھ کیا ہے پروٹیکشن اپ یا پریونشن اپ ایچ ایوی میں آتے ہیں ایڈیشنلی ریسنٹ ریسرچ ہے شون دیٹ ٹیسٹنگ کرے ڈیوی ٹرانسمنشن سے بچا سکتے ہیں ڈیوی ٹرانسمنٹ سے یا ڈیوی کی ٹریٹمنٹ میں بہت بہت سارے چینجز آئے ہیں ڈیوی ٹرانسمنشن کو ریڈیوز کرنے کے لیے بہت سارے چینجز آئے ہیں اگر ایک پارٹنر نگیٹ ہوئے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اندیوز آب انٹی ریٹرو بیسٹ میکرو بیسائیڈ جلز اور وہ اس جل کی یوز کرتی ہے has been found to reduce the risk of HIV تو اس کو کیا ہو نہیں ہو سکتی اس کی جو انفیکشن ہے تو وہ کاز نہیں ہو سکتی اس کی دوسرے پارٹنر کو اور حاصل کر گیا انفیکشن ان ومن اگر ہے تو اس کی رسک خم ہو سکتی ہے پری ایکسپوجر انٹی ریٹرو فولی فائلیکسز جو فی آر ای فی ہے has also been shown to be an effective HIV prevention strategies and individuals at high risk for HIV infection کچھ ایسے میڈیسنز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ free exposure انٹی ریٹرو وائرل فرو فائلیکسز ہیں تو وہ بھی ایک ہمارے ساتھ ایک an effective HIV prevention strategy ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس رسک سے بچانے کے لیے یا اس انفیکشن سے دور رہنے کے لیے یہ یوز کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ میں ہمارے ساتھ کیا آتے ہیں HIV treatment induced include the use of combination anti-retroviral therapy to attack the virus itself treatment of HIV میں include ہے ہمارے ساتھ combination with anti-retroviral therapy کے ساتھ کچھ اور بھی میڈیسنز ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ antibiotics ہو گئے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ treatment جو ہے نا یہ کیا کرے itself اس وائرس پہ attack کرے اور وائرس کو ہتم کرے and medication to prevent and treat the any opportunistic infection or any opportunistic اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن اکر ہوتا ہے تو اس کے بچانے کے لیے ہم اور بھی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں anti-biotic, anti-pongals وغیرہ anti-malaria جیسی بھی anti-medicence ہوتے ہیں تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تاکہ جو opportunistic infection ہے اس سے دور رہے that can occur when the immune system is compromised by HIV جو وہ infection جو کہ اکر ہوتے ہیں اگر ہمارے immune system compromised ہو گیا ہے HIV کی وجہ سے تو HIV کے ساتھ ساتھ اور بھی opportunistic infections آ سکتے ہیں nucleotide reverse transcriptic inhibitor NTRTIS block virus replication یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ reverse transcriptic inhibitor جو کہ ہم نے بتایا کہ یہ کیا کر دیتی ہے RNA کو convert کرتی ہے viral DNA میں تو یہ کیا کرے گی یہ nucleotide reverse transcriptic inhibitor سے جو کہ block کرتی ہے یہ ہم دیں گے اور یہ اس لیے دیں گے تاکہ جو reverse transcriptic inhibitor جو جو exchange کرتی ہے تو اس کو روک دے virus کی replication کو روک دے اگر وہ روک سکی تو virus کی replication بھی روک سکتی ہے اس میں ہمارے ساتھ کچھ medicine شامل ہے جیسے کہ zidovidine اور abacavir 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 and zidovidine ایک ایسی medicine جو کہ ہم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر protease inhibitor کے بات کرے تو اگر ہمارے ساتھ تو protein کی جو inhibition ہے یا protein کی جو production ہے اس کو ہم روکنا چاہیے تو اس کو روک سکتے ہیں کچھ medicines کی ذریعے جو کہ ہمارے ساتھ کیا ہے imprenavirs ہے and indinavir ہے indinavir and imprenavir یہ ایسے medicines ہیں جو کہ protease inhibitors ہے heart heart کا مطلب ہے high active intra retro viral infect treatment تو یہ ہم یوز کر سکتے ہیں HIV کے treatment میں nursing diagnosis deficient fluid volume related to persistent diarrhea associated with opportunistic infection یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ deficient fluid volume volume کی deficiency ہو گئی ہے مطلب جو fluid volume ہے وہ کم ہو گئی ہے تو یہ کیوں کم ہو گئی ہے related to persistent diarrhea کیونکہ diarrhea بھی ہو گئی ہے جو opportunistic infection ہے par example diarrhea ہو گئی ہے patient کو تو اس وجہ سے fluid کی volume ہے وہ بتائیں جو progressions ہے وہ بتائیں کی کیا کیا process کرنا چاہیے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کیا ڈیزیز ہے اس کو ڈسکس کریں گے ریس پیکٹرز کو ڈسکس کریں گے ٹرانس میشن آف ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے تاکہ فیملی والے سے دور رہے ہوم کیر کو ڈسکس کریں گے ٹریٹمنٹ آپشن کو بھی کیا کریں گے وہاں پہ اس کو بتائیں گے کہ اگر یہ ٹریٹمنٹ ہم کرے تو جلدی سے ٹیک ہو سکتے ہے آپ کے لائپ اتنی ایر زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ نے یہ ٹریٹمنٹ جاری نہیں کیا تو آپ سٹیٹس یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ گریپنگ ریلیٹی ٹو انسرٹن پروگنسی گریپنگ مطلب پیشنٹ پریشان ہے پیشنٹ غم میں ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مجھے کیا ڈیزیز ہوئی ہے اس کی کوئی پروگنسی ابھی تک معلوم نہیں ہوئی ہے اس کو ہیلتھ سٹیٹس میں چینجز آئے ہے بہت سارے کمپلکیشن اس کو ہو رہے ہے تو اس وجہ سے پیشنٹ پریشان ہے غم میں ہے اس کی نیوٹیشن ایم بیلنس ہو گئی ہے کیونکہ نیوٹیشن باڈی ریکوائرمنٹ ریلیٹی ٹو انروگز یا ڈائیریا میڈیکیشن ایڈوارس ایفیکٹ نازیہ ان ویمیٹنگ کیونکہ وہ کچھ کھا نہیں سکتے اسے بھوک نہیں لگتا ڈائیریا ہو گئی ہے میڈیکیشن ایڈوارس ایفیکٹ آئی ہے جس نازیہ ان ویمیٹنگ وغیرہ تو اس وجہ سے پیشنٹ کی جو نیوٹیشن ہے وہ بھی ایم بیلنس ہو گئی ہے ان ایفیکٹیو فیملی کوپنگ ریلیٹی ٹو پیرنٹرل گلٹ اینڈ نیچر ڈیزیز یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ان ایفیکٹیو فیملی کوپنگ ہوگی یعنی فیملی کو کوپ کرنا پڑے گا کیونکہ جو ڈیزیز اکر ہوئی ہے تو وہ کیا ہے اس کے ساتھ لوگ جو پیرنٹس وغیرہ ہے یا جو اس کے بائی بہن ہے تو وہ گلٹ فیل کر سکتی ہے کیونکہ اس ڈیزیز کے نیچر ایسی ہے کہ جیسی ہے اس کا نام لیا جائے تو لوگوں کا دماغ ہے وہ ڈھا رکھی غلط سائٹ پہ چلے جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جو انویسیو پروسیجر ہے مطلب یہ ایک ایسی پروسیجر ہے جو انویسی پروسیجر ہے تو اس کے ریلیٹیڈ پیشنٹ کو در ہوتا ہے تو اس کا در بھی کیا کرنا ہے اپنے ڈیاغنوز کرنا ہے اس کو پھر دینا ہے کہ اس میں اتنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کرے گا اس طرح سے بات کریں گے ڈیاغنوز اور سٹیگم سٹیگمتائیزیشن ڈیاغنوز کریں گے اگر سٹیگمتائیزیشن کا کیا مطلب ہے یعنی پیشنٹ جو نیگیٹیو تینکنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی نالیج دیں گے کہ اتنا نیگیٹیو تینکنگ نہ کریں ریس کو پیشن ریس کو پیشن ریلیٹیو ایمیونو دیپیشن سی نیوٹرو نیوٹرو پینیا ریس کو پیشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایمیونو ڈیپیشن سی اگر ایمیون میں ڈیپیشن سی آگئی ہے تو ہر ایک این پیشن جو ریس پیر پیلیر اور ایمپیر گیس ایکشنج ہوگی مطلب ریس پیر پیلیر بھی ہوگی کیونکہ ہر گزم کی انفیکشن کاس ہو سکتی ہے تو اس کی جو گیس ایکشن ہے وہ بھی کیا ہوگی ایمپیر ہوگی مطلب غلط ہوگی یا وہ بھی اس میں بھی ڈیپکلٹی موت میں جتنے بھی لیجنز آئے ہے اس کو ہم اس کریں گے اور ڈاکومنٹ کریں گے اس کے لیجنز وغیرہ کو موکس میمبرین کو اس کریں گے اگر اگر چیونگ کے ساتھ کوئی فین ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے تو ہم کیا کریں گے اس کو نوٹ اگر ڈایریہ پریزنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے منیٹر کریں گے اس کو بھی ریپورٹ کریں گے مینٹین انٹیک آؤٹپوٹ اینڈ آسیس سکن اینڈ موکس میمبرین فور ٹرگر اینڈ ڈرائنس ہم کیا کریں گے اس کا انٹیک آؤٹپوٹ ہے اس کو ہم آسیس کریں گے وربلائزیشن وربلائزیشن کے لئے پیشن کو انکریج کریں کہ اپنے پیشن اپنے پیملی کے ساتھ انٹریکشن کریں اپنے پیملی کے ساتھ بات چیت کریں تو پیشن کو انکریج کریں گے اور پیشن کو ڈسکس کریں گے کہ ہم نے آپ کو کیوں آئیس میں رکھا ہے تا کی پرکاشن ہو سکے تھا کہ کسی اور کو یہ ڈیزیز نہ لگ جائے یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ لگ سکتی ہے دوسری پیشن کو یا دوسرے بندوں کو یا فیملی میمبرز کو تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو ایسولیٹ کیا ہے اور اپنے پرسنل ہائیجین کو بھی رکھنا ہے اس پوٹ کو لیمیٹ کریں جو کہ انڈیوز کرتی ہے نازیا ومیٹنگ کو یا پیشن کو ٹولیریٹ کرتی ہے یا پیشن کو ٹولیٹ کرتی ہے بکاوز آپ ماؤ سور کیونکہ ماؤ سور ہو گئے ہے تو پیشن کو تنگ کرتی ہے پیشن ہوراک نہیں کھا سکتی تو اس واجہ سے وہ ہوراک لیمیٹ کریں گے آر ڈسپیج یا ڈسپیج کی وجہ سے اس واجہ ہے وائٹ سرو ویڈی ہارٹ فل لیکویٹ اور فوڈ اگر ایسے ہوراک سے پیشن کو بچائیں گے جو کہ ہارٹ ہو یا ہارٹ لیکویٹ ہو یا ہارٹ فوڈ ہو تو پیشن یہ ہمارے ساتھ ریپرنس ہے یہاں سے یہ ٹاپک لیا گیا ہے اگر مور انپورمیشن آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہے تو یہ ریپرنس سے حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آگیا ہوگا سبسکرائب کریں کمنٹ کریں پس تیبیل آئیکن تاکہ نیکس ریو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ بہت جلد مل سکے اگر کوئی بھی پروبلم ہو اس ٹاپک کے ریلیٹی ٹاپلوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں نیکس ٹاپک میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ